آپ لوگوں سے گفتگو کے لیے جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت یعنی ہماری زبان اس کا استعمال اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ان سب نعمتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ کو سن سکتے ہیں کچھ براہ راست ہمارے استعمال میں ہیں کچھ بہت خاموشی کے ساتھ چھپ کر ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں یہ سب نعمتیں خود بخود نہیں بنی کسی کے بنانے سے اور کسی کے دینے سے ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت بولنے کی قوت حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ جب اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی انسان کے بولنے کی قوت کا ذکر کرتے ہیں رحمان اس نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بولنا سکھایا دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان میں سے ایک تو بالکل ایسی مخلوق ہے جو نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ بھول سکتی ہے نہ کوئی احساس اور جذبات رکھتی ہے جیسے پتھر چاند ستارے پھر ایک ایسی مخلوق ہے جو کسی حد تک احساس رکھتی ہے اور وہ ہیں درخت پودے وغیرہ پھر اس سے آگے بڑھیں تو ایک اور مخلوق ہے جانوروں کی شکل میں پرندوں کی شکل میں وہ جانور چل پھر بھی سکتے ہیں ان کی کچھ مخصوص آوازیں بھی ہیں کسی نہ کسی حد تک اقل اور سمجھ بھی رکھتے ہیں لیکن چوتھی قسم کی مخلوق جو انسان ہے وہ ان تمام چیزوں سے سپیریئر بھی ہے اور باقی ساری چیزیں اسی کے لیے بنی ہیں مثلا پتھروں کا استعمال ہم کرتے ہیں درخت ہمیں فائدہ دیتے ہیں جانور ہمارے لیے ہیں یہ خوبصورت پرندے ہمارے لیے چہہاتے ہیں ان کے خوبصورت رنگ اور پیاری پیاری شکلیں ہمارا دل لبھانے کے لیے ہیں اور ہم ہم اپنے رب کے لیے ہیں اپنے خالق کے لیے ہیں ہم اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے جب ہمیں پیدا کیا تو اقل بھی دی اور اس کے ساتھ بولنے کی قوت دی جسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جانوروں کے پاس دیکھنے کی قوت ہے لیکن بیچارے بلیک ان وائٹی دیکھتے ہیں سننے کی ہے لیکن لیمٹیڈ ہر بات نہیں سمجھتے سوچنے سمجھنے کی ہے بس اتنا سوچ سمجھ سکتے ہیں جس سے وہ اپنے فائدے کے کام کر سکے یا اپنی ضروریات پوری کر سکے لیکن اس کے ورقس انسان کے پاس بولنے کی جو قوت ہے یعنی باقی قوتوں میں بھی دیکھیں ہمارا سننا دیکھنا سمجھنا یہ سب کچھ باقی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے باقی تمام مخلوق سے افضل ہے لیکن ایک ایسی قوت جسے ہم بولنے کی قوت کہتے ہیں یہ قوت جس طرح انسان کو ملی ہے کسی اور مخلوق کو نہیں ملی مسئلہ نے گائے بحث بھی بولتی ہے آپ جانتے ہیں اس کو بولنا کیا ہوتا ہے اس کے بولنے میں کیا خوبصورتی ہے کیا سمجھ میں آتا ہے جب وہ بولتی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اسی طرح چڑیا پرندے وغیرہ بولتے ہیں ان کا بولنا اچھا لگتا ہے چہچہانا اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی چوچو میں کس وقت روتے ہیں کس وقت ہنستے ہیں کس وقت کچھ مانگتے ہیں اور کس وقت کسی کو کچھ کہتے ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بولنے کی قوت دی ہے وہ اسے تمام باقی مخلوق سے زیادہ افضل بناتی ہے اور یہ قوت دوسرے جانوروں کے پاس اس طرح نہیں ہے اور یہ قوت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے الرحمان یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا تھوڑی در کے لیے سوچی کہ اگر ہم بولنا سکیں تو ہمارا حال کیا ہو مثلا کوئی شخص آپ کو غصہ دلا رہا ہے اور آپ جواب میں بول نہیں پارے آپ کی قیفیت کس طرح ہوتی کوئی شخص بہت اچھی الفاظ آپ کے لیے استعمال کر رہا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے لیکن آپ بول نہیں پارے کسی سے آپ اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہتے بول نہیں پارے آپ کو بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے مانگنا چاہتے آپ بول نہیں سکتے تو آپ خود سوچیں کہ زندگی کتنی ادھوری ہو جائے کتنی مشکل ہو جائے ہمارا غم غصہ خوشی محبت ہر چیز ان سب چیزوں کا اظہار جب ہم بول کر کرتے ہیں تو ہی ہمارے دل کو چین اور سکون ملتا ہے اس لیے یہ نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے پھر آپ دیکھئے کہ بولنے کا عمل کہاں سے ہوتا ہے اس میں ایک زبان استعمال ہوتی ہے ہمارا حلق استعمال ہوتا ہے ہمارے لپس استعمال ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی صحیح کام نہ کرے مثلا اگر ہمارے لپس ہی نہ ہو تھوڑی درگی لئے آپ سوچئے کہ لپس کو کچھ ہو جائے تو ہم بول نہ پائیں دانتوں کے استعمال بھی ہوتا ہے بولنے میں جو لوگ بچائر جن کے دانت نہیں ہوتے وجہ سے بچے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت تک صحیح بول نہیں پاتے اور جب دانت ٹوٹ جائیں جن لوگوں کے تو وہ بھی صحیح طور پر اپنا مدعہ خوبصورت طریقے سے بیان نہیں کر سکتے اسی طرح زبان تو خود زبان ہے جو بولتی ہے اور دیکھنے میں کیا ہے اگر آپ شیشی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زبان سامنے نکال کر دیکھیں تو کیا چیز ہے یہ کچھ بھی تو نہیں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے آپ کسی اور گوشت کے ٹکڑے کو ذرا بولنے کے لئے کہیں نہیں بول سکتا مثلا آپ اپنے ہاتھوں کو کہیں اپنے پاؤں کو کہیں اپنی آنکھوں اور کانوں کو کہیں چلے زبان کی طرح کان بھی ذرا لٹک رہے ہیں ایک طرح سے ان سے بولنے کا کام لے نہیں بول سکتے تو ایک حیرت انگیز سیس ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں وہ دیکھ کر ریجسٹر کرتے ہیں سن کے کچھ باتیں ہمارے دل میں جاتی ہیں کچھ محسوس کرتے ہیں اور پھر ان سب چیزوں کو اتنی پرفیکٹ کلکولیشن کے ساتھ ہم دوبارہ دہراتے ہیں کہ ایک حیران کون عمل ہے اور پھر آپ دیکھیں دنیا میں طرح طرح کی جو زبانیں پائی جاتی یعنی لینگوڈجز جو ہیں ان کے اندر جو ڈیفرنس ہے کہنے کو اردو ایک ہے لیکن دلی والی اردو یوپی والی اردو کئی قسم کی اردو اسی طرح عربی ایک ہے لیکن سعودی عرب کی اور ہے کوئیت کی امارات کی پھر ایجپٹ کی عراق کی ان سب میں پھر کتنے ڈائلیکٹ فرق ہو جاتے اسی طرح پنجابی ایک ہے لیکن لاہور کی گجرات کی ملتان کی کتنی مختلف ہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ زبان کا استعمال کرنا بلکہ زبانوں کا جو فرق ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی علامت ہے یعنی ایک ہی طرح کی جذبات کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں مثلاً اگر آپ نے السلام علیکم کا لفظ بلنا ہو تو اردو میں اگر آپ بولیں گے تو کچھ اور ہوگا انگریزی میں کچھ اور ہوگا جرونی میں کچھ اور ہوگا فرنچ میں کچھ اور ہوگا چائنیز میں کچھ اور ہوگا ہر لینگویج کا اپنا ایک سٹائل ہوگا ہیں سب ہی انسان سب کے اندر ایک جیسی جذبات ہے لیکن ہر ایک کی زبان کا فرق جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑے تھوڑے علاقوں میں اگر دنیا کا نقشہ آپ اپنے سامنے رکھیں جیسے یہ گلوب آپ کے سامنے ہے آپ اس کو گھوماتے جائیں اور آپ دیکھتے جائیں کہ دنیا میں اتنی بے شوار زبانیں ہیں کہ جو انسان یعنی ان تمام ایریاز میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لینگویجز بولی جاتی ہیں ان سارے علاقوں میں اوپر سے نیچے تک یعنی پوری گھومتی دنیا میں اگر آپ مختلف زبانوں کا احاطہ کرے تو آپ گن نہیں سکتے کہ کتنی ہزاروں بولیاں بولی جاتی ہیں یہ کس طرح وجود میں آئی حالانکہ ایک آدم اور ہوا کی اولاد ہیں سب تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے یقیناً اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اقل مند لوگوں کے لئے علم والے لوگوں کے لئے جاننے والوں کے لئے تو بات یہ ہے کہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اس کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے اور انسان اس جیسی کوئی دوسری چیز بنانے سے اب تک کاثر ہے ہم نے دیکھو کہ ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے آنکھوں کی تبدیلی ہو رہی ہے اور جسم کے آزاب بن رہے ہیں کچھ مسنوعی آزاب بنا لیے جاتے ہیں لیکن ابھی تک زبان کے بارے میں کوئی دوسری چیز سامنے نہیں آسکی مثلا زبان کا ایک اور کام ٹیسٹ کرنا بھی ہے زائقے چکھنا بھی ہے تو اگر ہماری زبان میں زائقے ختم ہو جائیں تو دنیا کا کوئی آلہ ایسا ابھی تک نہیں بنا کوئی مشین ایسی نہیں بنی کہ جو آپ کی زبان کا ٹیسٹ لوٹا دے تو ایک ہی وقت میں کیا کچھ یہ زبان کر رہی ہے اور کس کس طرح ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں وہ ہم سے پوچھے گا بھی کہ ہم نے ان نعمتوں کے استعمال کس طرح کیا قرآن پاک یہ ایک آیت ہے وَلَا تُسْأَلُ النَّيَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّائِيمُ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اور کیا پوچھنا چاہیے بھی کیا خیال پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی قوت دی قیامت کے دن وہ پوچھے گا کیسے بولے کیسے استعمال کیا کہاں استعمال کیا اچھی چیزوں کے لیے کیا یا بری چیزوں کے لیے دوسروں کا دل دکھانے کے لیے یا دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے کہاں اس چیز کو استعمال کیا کیا اسے پوچھنا چاہیے پوچھنے کا کوئی حق ہے اس کا یا غیر ضروری ہے اس کا پوچھنا مثلاً ماں باپ اپنے بچوں کو کوئی چیز لا کر دیتے ہیں تو کیا وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ پوچھے اپنے بچوں سے کہ وہ چیز کہاں گئی وہ جو میں نے تمہیں کلم دیا تھا وہ جو میں نے تمہیں کتاب دی تھی وہ کہاں ہے وہ جو تمہیں پاکٹ منی دی تھی کہاں خرچ کی اگر ماں باپ حق رکھتے ہیں پوچھنے کا تو پھر ماں باپ تو ایک وقتی طور پر تھوڑی بہت کوئی چیز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں دی ہیں تو وہ پورا پورا حق رکھتا ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا تو یہ سوال کس قسم کا ہوگا جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ اس کو استعمال کہاں کیا کس کام میں لگایا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے بارے میں سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو لفظ بھی ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ سب لکھے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے نا یہ بات کہ نہیں پتا کس کو پتا ہے ہاتھ تو کھڑا کریں سب کو پتا ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ بھی پتا اب چل جائے گا کہ جو کچھ بھی فار ایکزیمپل یہاں اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ میں نے بولا ہے وہ پورے کا پورا ریکارڈ ہو گیا ہے اس مشین میں نہیں اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں ایک ایک بات لکھی جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفز من قول الا لدیہ رقیب العتید انسان کے موز سے کوئی لفظ نہیں نکل پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک حاضر باش یعنی فوراً اٹینٹیو نگہبان نگران موجود ہوتا ہے ان کا نام کیا ہے آپ جانتے ہیں کراماً کاتبین معزز کاتب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے فرشتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَا کراماً کاتبینا تو یقیناً تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں انسان کا یہ سب لکھا ہوا اس کے نام آمال میں ریکارڈ ہو رہا ہے اچھی باتیں لکھنے کے لیے الگ فرشتہ ہے بری باتیں لکھنے کے لیے دوسرا فرشتہ ہے اور قیامت کے دن ان تمام باتوں کا پھر وزن کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ اور وزن اس دن بلکل حق پر ببڑی ہوگا بلکل درست ہوگا یعنی اگر کسی نے ایک لحظ بھی فالتو بولا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا اور پھر انسان اپنا نام آمال دیکھ کر پریشان ہوگا اس کتاب کو کیا ہو گیا نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی ہر چیز لکھ لی ہے ایک ایک لفظ مثلا ہم نے پوری زندگی میں کتنے جھوٹ بولے صرف وہ لکھیں نہیں جائیں گے بلکہ ان کا نمبر بھی ہمارے سامنے آئے گا مثلا ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈر ٹوئنٹی وصال کے طور پر اور اگر ڈیلی ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں مثلا تو آپ خود سوچئے کہ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں اور ایک سال میں پھر کتنے دن ہیں اور جتنے سال کے آپ ہیں اس کو کلکولیٹ کر لیجی کہ اب تک اندازاً کتنے جھوٹ ہو چکے اور میرا نہیں خیال کہ ایک پر ہمارا گزارہ ہوتا ہو ایک تو بہت تھوڑا ہے پر ڈے تو اس کے لیے کیا ہے اگر ہم روز کا گنہ شروع کریں تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا امبار ہم نے غلط باتوں کا جمع کر لیا دن میں کم اس کم ایک دفعہ دل دکھانا کسی کا اتنا تو ہوئی جاتا ہے کوئی نہ کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے ہماری بات سے اگر ہر روز ایک ایک بات بھی جمع کی جائے تو کتنا امبار جمع ہو چکا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیزیں حقوق العباد میں سے ہوں وہ جب تک بندیں معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے پھر ایک تو یہ کہ فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ وہ تولا جائے گا دوسرا یہ کہ اس دن ہماری زبان بند کر دی جائے گی اور ہمارے ہاتھوں کو بولنے کے لیے کہا جائے گا ہماری سکن بولنے شروع کر دے گی ہمارے پاؤں بولنے شروع کر دیں گے قرآن پاک کی صورت ان نور میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وعیدیہم وعرجلہم بما کانو یعملون اس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں ہاتھ اور پاؤں ان کے عامال کی گواہی دیں گے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور انسان کہے گا کہ یہ میرے خلاف کیوں بولنے شروع ہو گئے اور یہ کیسے بول رہے ہیں آج تو جیسے ملے ہیں کہانا کہ ہم اگر اپنے ہاتھوں کو کہیں کہ بولو تو یہ نہیں بول سکتے اور دنیا میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ابھی تک ملا انسان کو کہ زبان کے علاوہ کسی اور چیز کو بلوا سکے لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ بولنے لگے گا اس وقت انسان حیران ہو کر پوچھے گا کہ تم کیوں بول رہے تم کیسے بول پڑے تو وہ کہیں گے ہمیں اسی رب نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی چیز بول سکتی تو یہ تمام چیزیں انسان کے عمال کی گواہی دینا شروع ہو جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یعنی بہت سے لوگوں کو سزا قیامت کے دن صرف اس وجہ سے ملے گی کہ وہ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں اور کن کن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک کر رکھیں حضرت معز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے معز اس زبان کو بند رکھنا انہوں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے ہماری زبان کی باتوں پر بھی پوچھ ہوگی یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا آپ نے فرمایا معز تیری ماں تجھے گم کرے یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا ایک طرح کی چھوٹی سی ڈانٹ ہے جہنم میں مو کے بل یا پھر ناک کے بل ناک کے بل کا مطلب کیا ہے الٹے مو لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کونسی چیز گرائے گی یعنی انسانوں کو جو چیز نقصان دے گی وہ ان کی اپنی زبان ہی کی کمائی ہوگی جو کچھ وہ بول کر لائے ہوں گے وہی ان کے خلاف جائے گا اور ان کو سزا دلوائے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی یعنی اس کے عیب ڈھک جائیں گے تو جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی راز کھول رہے ہوتے ہیں اپنے ہی برائیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں حضرت ابو سحید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے سارے آزا یعنی ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ان کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہوگی اپنی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا ہوگا اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا کیونکہ اگر اے زبان تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے کیونکہ جو کچھ انسان بولتا ہے ویسا ہی پھر کرنا بھی شروع کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ایک سینگ میں آتا نا کہ watch your thoughts because your thoughts become your words جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے ہماری زبان یعنی گفتگو بن جاتی اور watch your words اپنے جو الفاظ ہیں ان کو watch کرو ان کا لحاظ رکھو ان کا دھیان کرو کیونکہ تمہارے words جو ہیں وہ تمہارے actions بن جاتے ہیں اور اپنے actions کے بارے میں conscious رہو کیونکہ جو تمہارے actions ہوتے ہیں وہ تمہاری تقدیر بن جاتے ہیں تمہارے عمال ہی تمہاری تقدیر ہم عام طور پر رونا روتے رہتے ہیں اچھی بری تقدیر کا لیکن عموماً ہماری تقدیر کیا ہوتی ہے جو ہم خود کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری destiny ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضاوندی کی بات کرتا ہے اور اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے بہت سے درجہ بلند کر دیتا ہے اور اسی طرح انسان اللہ کی ناراضگی کی بات کر جاتا ہے اور انسان کا اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا ایسے بس بولتا چلا گیا اور کچھ مو سے نکل گیا اور اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے یعنی اپنی زبان کی بات کی وجہ سے وہ انتہائی نقصان اٹھاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ وہ جہنم کی گہرائی میں جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی زبان سے غلط لفظ بول رہا ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ سوچ سمجھ کے بلکہ ایسی بے دھیانی میں اس کا مطلب ہے کہ انسان کو بہت ہی ہوش و ہواش سے سوچ سمجھ کے کانشسلی اپنے گفتگو کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے نقصان کا سبب لیا میں آپ سے پوچھنے چاہوں گی کہ آخر ایک بات کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کیوں ہو سکتی ہے اس کی کیا کوئی لوجک بنتی ہے آپ نے سے کوئی بتائے گا آپ کو یوں نہیں لگ رہا کہ تو بہت انفیر ہے کہ ایک لفظ کسی نے بولا یا ایک بات بولی اور اس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی پنشمنٹ ملی شابش ہمارا ہر ایکشن جو ہے وہ صرف ایکشن نہیں ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے اور پھر ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے تو بعض اقت ہم ایک بات بول کے خود تو بھول جاتے ہیں لیکن اس بات کا جو اثر ہوتا ہے وہ دوسرے انسان پر ہوتا ہے اس سے وہ دوسرے تک جاتی ہے بعض اقت ایک بولی کی بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور کئی لوگوں کے لیے تکلیف کا ثبب بنتی ہے کیونکہ جتنے بھی کانسپس ہوتے ہیں نظریات ہوتے ہیں آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں اچھی اور برے خیالات ہوتے ہیں وہ سب کس طرح کنوے کیے جاتے ہیں زبان کے الفاظی کے ساتھ تو بعض اقت انسان ایک غلط خیال یا ایک غلط کانسپس لوگوں میں عام کر دیتا ہے بسا ہمارے ہاں کئی قسم کے غلط کانسپس شبائے جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس لیے ہم جو بھی کر لے ہماری معافی ہو جائے گی یہ غلط کانسپس ہے لیکن کس طرح عام ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو اب آپ خود سوچیں کہ پھر جو باقی قومیں ہیں ان کا تو قصور صرف اتنا ہی ہے نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا نہیں ہوئی کہ چاہے وہ جتنے بھی اچھے کام کرے ان کی تو پکڑ ہو اور ہم چاہے کتنے بھی غلط کام کرے صرف ہمارے لیے یہی آنر کافی ہے بخشش کے لیے اسی طرح کی بہت سے اور باتیں ہیں جو لوگوں کو پھر گمراہ کرتی ہیں اور ان کو اچھا بننے میں مددگار نہیں ہوتی بلکہ غلط کاموں میں انکریش کرتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لفظ جو ہیں وہ ہوتا ہے ایک لفظ ہے لیکن اس کے پوری زندگی پر اثر ہوتا ہے وصلن طلاق کا لفظ جو ہیں وہ ایک لفظ ہے ون ورڈ ہے نا طلاق لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک طلاق کا لفظ جو ہے وہ دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتا ہے دو لوگوں کو نہیں دو گھرانوں کو دو خاندانوں کو کاٹتا ہے پھر بچوں کے اندر ایک کشمکش شروع ہوتی ہے بچوں کے اندر ایک نفسیاتی مرض بہت سے دسٹربنس پیدا ہوتے ہیں بہت سے قسم کے جو پریشانیاں ہیں دکھ ہیں بہت سے ایسی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ساری زندگی ایک پوزیٹیو انسان نہیں بن پاتے وہ ہر چیز کے بارے میں ایک منفی طور پر ایک نیگٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں تو اس لیے اب ایک شخص نے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ طلاق بول کر اپنے وقتی غصے کا اظہار کر دیا ہو لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس ایک لفظ سے آگے اس کے نسلوں کو کتنی بڑی سزار ملنے والی اور کئی خواتین پر محض اس ایک لفظ کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر ان الفاظ کو ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک ویب سائٹ ہمارے نوٹس میں آئی ہے تو اس میں ایک جپنیز ڈیسرچ یہ ہوئی ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کا دوسرے انسانوں پر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے مثلا میں جو کچھ اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ جو الفاظ ہے ہمیں اس الفاظ نہیں ان کا آپ کے کانوں دل دماغ روح اور آئندہ کے زندگی پر ایک اثر پڑنے والا ہے اور یہ اثر ہمیں نظر نہیں آتا انہوں نے ایک ریسرچ اس طرح کی کی کہ مختلف الفاظ بول کر پانی کے اوپر یعنی پانی کو سامنے رکھ کے الفاظ بولے گئے اور پانی کے کرسٹلز کی تصویریں لی گئیں اور وہ تصویریں بقاعدہ موجود ہیں ایک ویب سائٹ پر کہ جب اچھے الفاظ بولے گئے جس سے دوسروں کو خوشی ہوتی ہے تو اس سے ان کرسٹلز پر بہت خوبصورت تصویریں بنی اور جب برے الفاظ بولے گئے تو انتہائی خراب قسم کی تصویریں ان پر بنی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری گفتگو نہ صرف یہ کہ دوسرے انسانوں بلکہ ہمارے سارے محول کو متاثر کرتی اس لئے جب ایک نیک شخص دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زمین اور درخت اور آس پاس کی چیزیں بھی روتی ہیں یہ بھی محسوس کرتی اور ایک خراب شخص جو ہوتا ہے یہ ایک ظالم شخص جو ہوتا ہے یہ ایک برے شخص جو ہوتا ہے تو یہ زمین بھی اس سے پناہ مانگتی تھی یا اللہ یہ اس کو تو تو اٹھا ہی لے نیک شخص کے لئے ایک حدیث میں آتا ہے اپنے حدیث سنی ہوگی کہ وہ شخص جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے لوگوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے اس کے لئے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین میں چلنے والی چھونٹیاں بھی نیکی کی بات سکھانے والے کے لئے دعائیں کرتی فرشتے ایسے لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو دوسروں کی خیرخائی چاہتے ہیں اور دوسروں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور اس کے برعکس جو لوگ بری زبان استعمال کرتے ہیں دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں گالیاں بولتے ہیں تانے دیتے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے والی کوئی بھی طریقے اختیار کرتے ہیں ہر چیز ان سے پناہ مانگتی ایک دلچسپ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ شروع میں مدینہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبی اس طرح نہیں تھی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اگر آپ نہیں بھی گئے تو تصویروں میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ بہت خوبصورت دنیا کا ایک عجوبہ بن گئی ہے تعمیر کے اعتبار سے دنیا کی ایک خوبصورت ترین عمارت ہے اس وقت لیکن ابتدا میں وہ کیا تھی خجور کے کچھ درخت جو تھے ان کے جو تنے ہوتے ہیں ان کو ایسے پلر یوز کیا گیا اور چھت کے اوپر بھی خجور کے پتے ڈالے گئے اور اس کے نیچے لوگ نماز پڑا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ممبر نہیں تھا یعنی کوئی سٹیج یا راستروم نہیں تھا تو آپ نے اپنے سامنے جب آپ سپیچ دیتے تھے تو ایک خجور ہی کے تنے کو یعنی ایک سٹیم سا اپنے کارٹ کے رکھا ہوا تھا سامنے اسی پر کھڑے ہو کر وہ ڈائس کی شکل میں کام دیتا تھا پھر جب حالات اچھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں فرمایا کہ کون ہے جو ممبر بنوائے گا تو اس پر ایک خاتون بولی کہ میں یہ ممبر تیار کرواؤں گی خیر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جنگل میں اچھی قسم کی لکڑیاں کارٹ کر اس نے ایک بہت اچھا ممبر بنوائے آپ کے لئے اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے بھی کس طرح اسلام کے ابتدائی دور میں دین کی خدمت کے لئے ایسی خدمات آفر کی حالانکہ ایک خاتون خود ترسٹرم نہیں بنا سکتی لیکن اپنے بیٹے کو اس نے بھیج کر وہ سب کچھ تیار کروایا اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خجور کے تنے کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیا تو وہ خجور کا تنہ رونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کو ایسی آوازیں سنواتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے اس کو چھوڑا ہے اور اس دوسری جگہ کو اختیار کیا ہے تو یہ تنہ رو رہا ہے حدیث کے الفاظ میں آتا ہے یعنی ہچکیاں لے رہا ہے تو یہ جو باقی مخلوق ہوتی ہے اگرچہ ان کی عقل نہیں ہوتی لیکن ان میں بھی کسی لیول پر سینسز ہوتے اور خصوصاً درختوں وغیرہ میں تو اب بہت سی اس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ پودوں کے اندر کس قسم کے احساسات پائے جاتے ہیں بہرحال اب بات یہ ہے کہ جب ہم اچھی بات کرتے ہیں تو ہمارا آس پاس جو ہے وہ خوش ہوتا ہے پورا ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے جگمگاہ اٹھتا ہے اور ہم بری باتیں کرتے ہیں تو اس سے ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گاڑیوں کے دھووں سے پولوشن ہے اسی طرح ساؤنڈ پولوشن ہے تو بری باتوں کی اپنی ایک پولوشن ہوتی ہے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے کہا اور پھر ہمارے لئے بھی فرمایا وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کرنا خوبصورت بات کرنا حسن کا لفظ آپ سب نے سنا ہوگا حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں یعنی صرف بات نہیں کرو بلکہ ایسی بات کرو جو خوبصورت بات ہو یعنی آپ نے کسی سے کچھ مانگنا ہے یا کسی کو کچھ کہنا ہے کوئی نصیحت کرنی ہے یا نصیحت کے علاوہ ویسے ہی آپ کسی کو کوئی خبر سنانے لگے ہیں کوئی بات سنانے لگے ہیں آپ نے دیکھا اگر کچھ لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے معمولی سے خبر ہوتی ہے پہلے دوسرے کو خوف دلاتے ہیں تم نے سنا کیا ہوا اب یہ کہ دوسرا شخص ایک دم پریشان ہوگی پتہ نہیں کہا بم بلاسٹ ہوا ہے یا کیا دھماکہ ہوا ہے جس کی یہ خبر سنانے آئے اس سے زیادہ دھماکہ وہ خود دوسروں کے سر پر کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی گفتگو جس میں دوسرے کو خوف زدہ کر کے کوئی خبر سنائی جائے بعض لوگوں کو سرپرائز دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ سرپرائز میں ایک دم چیف چلنا کے بولتے ہیں اور دوسروں کو ڈراتے ہیں پھر اسی طرح بعض لوگ معمولی بات بھی چھوٹی سی بات بھی کر رہی ہیں تو اتنا پریشارائز دوسرے کو کرتے ہیں یا بعض لوگ بہت لمدی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کئی قسمیں ہوتی ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کی مثلا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیسی بات اچھی نہیں لگتی جس میں تنز ہو ہاں یعنی دوسروں کو خامخواہ تانے دے کے تنز کر کے لیڈ ڈاؤن کر کے بات کرنا جی آپ بہت زیادہ تعویلیں بنانا جس میں تکبر ہو بہت اکڑ اکڑ کے بات کرنا اور صرف اپنے بارے میں سوچنا اور دوسروں کے بارے میں پرواہ نہیں کرنا کہ کسی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہاں اور جی جی ہاں صرف میں میں اپنی ہی بات کرنا اور دوسرے کی بات کے اوپر توجہ ہی نہیں کرنا شابش جس میں خوش آمد ہو یعنی جب مطلب ہو تو کسی کی خوش آمد کر کے کام نکلوانا پتہ چلے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خوبصورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اب دیکھیں کہ قرآن پاک چودہ سو سال پہلے نازل ہوا ہے اور یہ جو آیت ہے سورة البقرہ کی یہ دراصل بنی اسرائیل سے کہی گئی بیسیکلی اور پھر ریپیٹ کہیں گے کتاب اللہ میں تو بنی اسرائیل سے کئی سو سال ہزار سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو بیسیک ایڈوکیشن ہے ایک انسان کے لیے بنیادی تعلیم ہے وہ کیا ہے دراصل کہ انسان انسان کے لیے امن کا سکون کا خوشی کا باعث ہو بات کرے تو ایسی کہ جس سے دوسروں کا دل خوش ہو نہ کہ ان کو پریشان کیا جائے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے طلح بن عمر ایک بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے مفسر تھے بہت بڑے سکالر تھے عطا ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ریلیجس بھی آتے ہیں نون ریلیجس بھی آتے ہیں مسلم بھی آتے ہیں نون مسلم بھی آتے ہیں کوئی بھی آپ سے ڈرتا نہیں سب آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کولو لنہ سے حسنہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو خوبصورت بات کرو تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے کچھ بھی کسی کا ریلیجن ہو کوئی اچھا ہو نیک ہو گناہگار ہو جیسا بھی ہو میں اس کے ساتھ اچھی طرح بات کرتا ہوں تو اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے ہمیں یہ تو نہیں کہا گا کہ صرف اپنے پیرنٹس سے اچھی طرح بات کرو یا اپنے دوستوں سے اچھی طرح بات کرو ہمیں ہر ایک سے اچھی طرح بات کرنی خواہ کوئی بھی ہو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ہر ایک سے اچھی بات کرتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کون دوست ہے کون دشمن ہے کون اپنا ہے کون پر آیا ہے بس اچھی بات ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ بول تو آپ رہے ہیں نا اگر کوئی انسان خراب ہے کوئی برا ہے تو اس میں آپ کو تو برا نہیں بن جانا چاہیے آپ کو تو اچھا ہی رہنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا بہت برا آدمی جب وہ اندر آ کر بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے حضرت عائشہ بہت حیران رہی کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ اچھا آدمی نہیں ہے اور ابھی آپ اتنے اچھی طرح بات کر رہے ہیں جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے مجھے کب بدزبانی کرنے والا پایا ہے میں نے کب کسی سے بد اخلاقی کی کوئی اچھا ہے یا برا ہے مجھے تو اپنا اخلاق اچھا ہی رکھنا ہے یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے لیے ہم عام طور پر کسی کے ساتھ روٹ کیوں ہوتے اب تمیزی کیوں کرتے ہیں برا سلوک کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ شخص اچھا نہیں ہے بھلے وہ کیسا بھی ہو لیکن ہمیں تو اچھا رہنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اب برا ہونا کیوں بتایا کیا بیک پائٹنگ تھی نہیں آپ اپنے گھر والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کہیں آپ کی ایبسنس میں وہ شخص آئے اور وہ کوئی آپ کی گھر والوں کو لقصان نہیں دے اس لئے آپ نے احتیاط کے طور پر اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ کو بتا دیا محض انفارم کرنے کے لئے آپ دیکھیں کہ عام روز مرے زندگی میں ہم تین طرح کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اپنے سے بڑوں سے اپنے سے برابر والوں سے اور اپنے سے چھوٹے لوگوں سے بڑے لوگوں میں کون آتے ہیں عمر میں بڑے لوگ رشتے میں بڑے لوگ علم میں بڑے لوگ برابر میں کون آتے ہیں جسے اپنی فرنڈز وغیرہ اور اپنے سے چھوٹے لوگ کون ہوتے ہیں جو عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں یا مرتبے اور حیثیت میں چھوٹے ہوتے ہیں یا کسی اور اعتبار سے بڑے لوگوں میں جیسے ہمارے والدین ہیں رشتدار ہیں دادہ دادی وغیرہ یا پھر استاد ہیں یا کوئی بھی بزرگ عمر کے لوگ ہیں اور چھوٹے لوگوں میں عام طور پر بچے وغیرہ آتے ہیں یا پھر جو ہمارے سے عمر میں کم ہیں یا پھر نوکر شاکر وغیرہ آتے ہیں اب ان تین کٹیگریز کے ساتھ ہمارا معاملہ کس طرح ہوگا عموماً ہم بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں ان کی بڑائی کی وجہ سے پھر بھی رسپیکٹ کر لیتے ہیں کوئی ہم سے علم میں بڑا ہے یا عمر میں کسی بھی طرح تو ہم پھر بھی تھوڑا امپریس ہو جاتے ہیں تو شرافہ سے بات کر لیتے ہیں اپنے برابر والوں سے کس طرح کرتے ہیں جیسے وہ ہم سے کرے ویسے ہم کر لیتے ہیں اور چھوٹوں سے یہاں آ کر پتا چلتا ہے ہم کیسے ہیں یعنی کسی شخص کو اگر دیکھنا ہو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے تو یہاں سے نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے سے بڑوں سے کیسا ہے یا برابر والوں سے کیسا ہے یہ دیکھیں گے وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہے مثلاً بچوں کے ساتھ بات کرتے ہو اس کا رویہ کیا ہے نوکروں سے بات کرتے ہو اس کا رویہ کیا ہے ہم سب ذرا سوچیں اپنے بارے میں سلیہ لکھئے سب ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں چھوٹی عمر والوں کے ساتھ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے اور وہ ہماری جگہ ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سرونٹ اگر بنا دیتے پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسی بات کریں کیا آپ کے دیکھنے میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ لوگ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بہت روڈلی بات کرنے ہوتے ہیں کوئی مال میں کم ہو حیثیت میں کم ہو عمر میں کم ہو مثلا بعض استاد جو ہیں وہ شاگردوں کے ساتھ بہت سختی سے بات کرتے ہیں بعض وقت بد اخلاقی اور بد تمیزی پر بھی اتر آتے ہیں اسی طرح بعض وقت پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتے اور سرونٹس بچارے ان کو تو بہت کام لوگ انسان سمجھتے ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں جس ان کے اندر دل ہی نہیں ہے یہ انسان ہی نہیں ہے بس ان کا کام تو صرف ہماری خدمت کیا واقعی ان کے اندر جذبات نہیں ہوتے ہی ہوتے ہیں نا اور ہماری گریٹنس اس میں نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے سے بڑھوں سے یا جس سے ہم امپریس ہو اس سے بہت اچھی طرح اخلاق سے بات کریں اور چھوٹوں کے ساتھ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے خود کلاسیفیکشن کر رکھی ہے چھوٹے بڑے کی مرتبوں کے اعتبار سے یہ دنیا میں ایک پہچان کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ ایک جو نوکر ہے کسی کے گھر میں یا ایک بہت معمولی کام کرنے والا بہت معمولی ہستی رکھنے والا معلوم نہیں اللہ کے نگاہ میں اس کی کتنی عزت اور وقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے کسی کا مال نہیں دیکھتے کسی کی ڈگری نہیں دیکھتے وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا دل کیسا ہے اور اس کا عمل اور اخلاق کیسا ہے وہ کسی کی ذہانت انٹیلیجنس اس کے انٹیلیکٹ اس کے کسی بھی کوالیٹی کسی چیز سے مروب نہیں ہوتے کیونکہ یہ سب تو اس نے ہمیں دیا ہے نا مثلاً اگر کوئی شخص بہت ذہین ہے تو وہ زہانت کہاں سے لے کر آیا اللہ ہی نے دیئے نا اس کو تو اب یہ ہے کہ چند باتیں ہم یہ کریں گے کہ ہماری گفتگو ہونی کیسی چاہیے مختلف لوگوں کے ساتھ جب بھی ہم بات کریں گے کہ زبان ایسی چیز ہے جس کا استعوال سب سے آسان بھی ہے اور ہماری زندگی میں سب سے زیادہ بھی ہے جب تک ہم جاگتے رہتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس پر دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسی باتیں کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں اس کا کچھ مقصد ہونا چاہیے بیکار کی فضول گفتگو کرنے سے پرہیس کرنا چاہیے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیلوں کال اور بے فائدہ گفتگو اور بے مقصد گفتگو سے منع فرمایا ہے اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ ایملیسلی کبھی واقعات پر باتیں کرتے رہتے ہیں کبھی کسی انسان کو کریٹسائز کرتے رہتے ہیں کبھی کسی انسان کی باتیں کرتے رہتے ہیں ماں عام طور پر بچوں کی باتیں کرتے رہتی ہیں لڑکیاں عام طور پر لڑکوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں لڑکے لڑکیوں کو موضوع گفتگو بنائے رکھتے ہیں اور اسی طرح بس کوئی نہ کوئی شغل چاہیے کچھ نہ کچھ کیونکہ اللہ نے طاقت دی ہے اور خاص طور پر یوتھ کے پاس تو طاقت اور بھی زیادہ ہوتی ہے دماغ بھی تازہ ہوتا ہے اس لیے عموماً ہمارا موضوع گفتگو یا تو حالات ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں پولٹیکس ہوتی ہیں یا پھر آج کل گیمز وہ ہر ایک کی موضوع گفتگو بنی ہوئی ہیں یا پھر اپوزٹ سیکس تو اللہ نے اتنی اچھی قوت ہمیں بولنے کے لیے دی ہے کیا ہمارے ٹاپکس اور گفتگو کے موضوعات بس صرف یہی ہونے چاہیے اس سے زیادہ آگے جانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ جو انسان جس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ اسی لیول کا ہوتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے انسان جب تک خاموش رہتا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا ہے وصلہ آپ اس وقت سب خاموش شرافت سے بیٹھے ہوئے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ آپ باہر جا کے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اپنے سرورٹس کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں جانتی لیکن اگر کہیں بولتے ہوئے میں آپ کو دیکھوں تو ضرور کچھ نہ کچھ رائے رکھو گی کہ ہاں یہ اس طرح کی تو انسان کی جو گفتگو ہے وہ اس کی شخصیت اس کی پرسنالیٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ظاہر کر دیتی ہے یہ بھی محاورہ سنا ہوگا کہ سمال مائنڈز ٹاک آباؤٹ پیپل یہ لکھنے کی آتک لکھ لیتے ہیں پڑھنے کی آتک پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے ہم کہتے ہیں اوہوہ یہ سمال مائنڈز ہے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب ہم بات کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی پھر سمال ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ایوریج مائنڈز ٹاک آباؤٹ ایونٹس اور گریٹ مائنڈز ٹاک آباؤٹ آئیڈیاز ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کرتی اس لیے کہ ہمیں پہلے ہی دو چیزوں سے پرست نہیں لوگوں کی باتوں سے اور حالات حاضرہ سے ہمیں پرست نہیں ہوتی تو ہم آئیڈیاز کے بارے میں کب گفتگو کریں گے کب ہم فیوچر کے بارے میں گفتگو کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہئے تو جب تک یہ چیز ہمارے قومی مزاج میں شامل نہیں ہوتی اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی تو ہم سب کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو جیج کرنا دوسروں کو نہیں دوسرے تو جو کرتے ہیں وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بہت جیج کرتے رہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے آپ کو جیج کرنا ہے ہماری گفتگو کا ٹاپک کیا ہوتا ہے ہم کس چیز پر گفتگو کرنے میں زیادہ خوشی اور کمفٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو میں انسان ہمیشہ سچ بولے کیونکہ ایمان سچائی کا نام ہے سچ انسان کو کانفیڈنس دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجتنبو قول الزور جھوٹی بات سے بچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جوا نہیں ہو سکتے یعنی ایک مومن شخص جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ایمان کو اس طرح جھوٹ نقصان دیتا ہے جیسے شہد کو الوہ جو ہے وہ نقصان دیتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں آگے کرنا شروع کر دے یعنی جھوٹ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے بیان کریں بلکہ کسی کی کوئی بات سنی کوئی تحقیق نہیں کی اس کے بعد دوسرے کو سنا دی اس نے آگے دوسرے کو سنا دی اور end of the day پتا چلا کہ اس بات کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھا وہ تو چھوٹ تھا ہم دوسروں کو کوٹ کرتے لیتے سنا تم نے وہ فلان یہ کہہ رہا تھا کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے دیکھا یا کیسے اس کو پتا چلا بس اتنا ہی کافی فلان کہہ رہا تھا اتنا ہی کافی کہ ہم نے اخبار پر پڑھ لیا اتنا کافی ہے کسی خبر کے سچا ہونے کے لیے کہ ہم نے ٹیلیویجن میں سن لیا دیکھ لیا تو جب تک کسی بھی چیز کے بارے میں آپ ریسرچ نہیں کر لیتے مثلا کسی فیکٹ کے بارے میں کسی سائنٹیفک فیکٹ کے بارے میں یا اور اسی طرح تو صرف سنی سنائی باتوں کو بھی آگے کوٹ نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ بات اپنے کول اور فعل میں تضاد کو کم کرنے کی کوشش کرنے چاہیے جو ہم کہے وہ کرنے کی بھی کوشش کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہذین آمنو لما تقولون مالا تفلون اے لوگ جو ایمان لائے ہو کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت غصہ دلاتی ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں اگر آپ کے صدقے کوئی انسان ایسے کرے کہے کچھ میں یہ کام کر دوں گا کر دوں گا اور پھر جب کرنے کی باری ہے تو کر کے نہ دے تو آپ کے لئے کتنی تکلیف ہوتی تو بندوں کی یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کو بھی بہت ناپسند ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ کیا جائے یا قسم کھائی جائے تو اس کو پورا کیا جائے مثلا کوئی شخص کسی کو بات سنانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں اچھا پہلے قسم کاؤ پھر سناو گی کسی کو نہیں بتائیں گے اس وقت تو ہم بات سننے کے لالش بھی قسم کاؤ بیٹھ لیں پھر ہمارا دل چاہتا ہے ہم کسی اور کو بتائیں پھر دو چار دن بعد قسم بھول جاتے ہیں اور ہم بات آگے بتا دیتے ہیں ایسی باتوں سے بھی پرحیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بھلائی کی بات ہونی چاہیے بات ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سچائی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی حقیقت پر مبنی ہو اور خیر اور بھلائی کی ہو جس میں کسی کا فائدہ ہو قرآن پانک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسروں سے بھلی بات کرو کیونکہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے حدیث میں آتا ہے یعنی آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں مثلا کوئی اچھی انفرمیشن دیتے ہیں کوئی کام کی چیز بتاتے ہیں کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں تو یہ سب آپ کے حق میں صدقہ اور صواب لکھا جاتا ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوزخ سے بچو اگر کچھ نہیں ملتا تو خجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی بلائم بات کر کے یعنی کسی کا دل خوش کر دو لیکن جھوٹ بول کے نہیں دل خوش کرنا کسی اچھی بات سے کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صرف اچھی بات کرے ورنہ خوش رہے یعنی اگر اچھی بات نہیں ہے کوئی کرنے کو تو خوشی زیادہ بہتر ہے پھر اسی طرح بات میں عدل و انصاف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو خواہ تمہارے رشتدار ہی کیوں نہ ہو پھر اسی طرح دوسرے کو انکرچ کرنے والی بات کریں دل جوئی والی بات نرمی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تؤسروا وبشروا ولا تنفروا آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو خوشخبری دیا کرو نفرتیں نہ دیا کرو یعنی بات کرتے وقت ہم کس طرح اپنے آپ کو جج کریں گے کہ ہماری بات سے نفرت پھیلے گی لوگوں میں لڑائی جگڑا ہوگا یا لوگوں کے تعلقات اچھے ہوگے معاشرے میں خیر پھیلے گی یا اس سے کوئی شر برامد ہوگا پھر اسی طرح کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو جب آپ اس کو کوئی اچھی بات بتانے لگے تو بہت نربی سے بتائیں مثلا فیرون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نصیحت کی تھی کہ کس طرح بات کرنا جی ملائمت سے بات کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولا لہو قولا لینا اس سے بہت نرمی سے بات کرنا لا اللہو یتذکر و یخشا ہو سکتا نصیحت پکڑ لے یا اللہ سے ڈرنے لگے یعنی فیرون جیسا برا انسان بھی اگر کہیں ہو تو اس کو بھی اچھی بات بتاتے وقت پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ بات محبت سے کریں گے تو آدھا کام آپ کو ویسے ہی ہو جائے گا پھر اسی طرح آپ جب کسی سے بات کریں تو اس کے رتبے سے اس کے عمر اور ان تمام چیزوں کا بھی خیال بہرحال رکھیں گے مثلا پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے وقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ما باپ سے بات کرتے ہوئے اُف نہ کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو جھڑک کے بات نہیں کرنا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ عزت والی بات کرنا آپ سب اپنے ما باپ سے کیسے بات کریں گے نمبر ایک اُف نہیں کہنا اُف کب کہتے ہیں ہم جب وہ ہمیں کوئی بات سمجھا رہے ہوتے تو اُف آپ کی تو نصیتیں ہی نہیں ختم ہوتے ان کو ڈانٹ کے بات نہیں کرنا ڈانٹے کب ہیں ہم آپ میں سے تو نہیں کوئی ایسا کرتا جسے ما باپ کے سامنے شاؤٹ کرتے ہیں نگش لو جس کو آپ شاؤٹ کرنا کہتے ہیں یہی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی چیخ چننا کے زور زور سے بولنا پاؤں پٹکنا دروازے پٹکنا چیزیں توڑنا یہ سلوک ما باپ کے ساتھ اچھا نہیں اور وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور یہ نہ صرف یہ کہ اپنے ما باپ کے ساتھ بڑی عمر کے سب لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے اور نہ صرف یہ کہ اپنے رشتداروں کے ساتھ غیروں کے ساتھ مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں کسی پبلک پلیس پر ہیں آپ کسی جگہ پر شاپنگ کر رہے ہیں تو اتنے میں آپ سے بڑی عمر کے کوئی خاتون ہے یا بڑے عمر کے کوئی بزرگ ہیں آپ ان کو پہلے رستہ دے دیجئے ان کا کام پہلے ہونے دیجئے ان کے ساتھ اگر بات کریں تو عزت احترام کی یعنی چاہے اجنبی ہو چاہے رشتدار ہو کوئی بھی ہو عزت کے ساتھ بات ہو اچھا جب آپ کسی سے عزت سے بات کریں گے تو اس میں کس کی عزت ہے تھوڑی در کے لیے سوچیں نا کس کی عزت ہے اس میں آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں کس کو عزت مل رہی خود آپ کو مل رہی اور اگر آپ کسی سے بتمیزی سے بات کر رہے ہیں تو کس کا نام خراب ہو رہا ہے کسی اور کا نہیں آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی نان مسلم کے بڑے سے بھی بات کرتے تھے تو اس کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دیتے تھے مثلا آپ نے روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل ریکلس جو ہے اس کو جب آپ نے خط لکھا تو اس میں لکھا الہرقل عظیم الروم ہرقل روم کے رئیس کے نام روم کے بڑے کے نام اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اذا جا اکم کریم قومن فا اکریمو ہو جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو تم بھی اس کو عزت دو یعنی جب کوئی اپنے کسی علاقے میں گھر میں کسی ملک میں کسی شہر میں کسی خاندان میں کوئی عزت والا شخص ہے تو جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تو ان کا عزت والا ہے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کیا آپ دیکھئے کہ ہمارے خواہ ریلیجس لیڈرز ہو یا پولیٹیکل لیڈرز ہو یا کوئی اور ہمارے بڑے ہو تو ان سب کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمارے ہاں مردہ باد اور ہائے ہائی ہوتی رہی ہے یعنی ہم اپنے قوم کا جو پسلی پولیٹیکل ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایک کے بعد ایک کو ہائے ہائے کر کے اتارا گیا نا ٹھیک ہے آپ کسی سے ڈسگری کر سکتے ہیں آپ کسی سے ڈفرنس اف اپینین رکھ سکتے ہیں ڈفر کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کی کلمہ گو شخص کی بیزتی کریں یا اس کو علل اعلان گالیاں دینا شروع کر دیں یا اس کو برا بھلا کہیں اس سے ایک قوم کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے پھر اسی طرح چھوٹوں سے بات کرتے وقت شفقت محبت پیار ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے وہ خاص طور پر بہت زیادہ پولائٹ ہوتے ان سے مزاق بھی کرتے آگے بڑھ کر خود ان کو سلام کرتے تھے ہمارے عام طور پر بچوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو بچے ان کو کیا سوچ بڑے آپ اس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور بچے بور ہوتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں گفتگو میں شریک نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے سے ملے جس کا نام عمیر تھا اور اس نے ایک پرندہ پالا ہوتا اس کا ایک پیٹ تھا اس کا نام نغیر تھا اتفاق سے وہ پرندہ مر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے ملتے تو پوچھتے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا انہی صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے پرندے کو بھی پوچھتے ہم نے کبھی بچوں میں انٹرسٹی نہیں لیا ان کے بارے پوچھا انہیں بلکہ وہ الٹا اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس کو مزاک اڑائیں اور اس کو تنگ کریں کہ اچھا ہوا مر گیا تمہارا وہ سیڈس دوسروں کو ٹورچر دے کر خوش ہونے والے عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کو جب میرے خیال ہے خوش کر کے خوش ہی نہیں ملتی تو پھر وہ دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہونا شروع ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوکروں کے ساتھ اچھی طرح بات کی جائیں اور نوکروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے میں صرف عزتی آسان بات بھی شامل ہے یعنی ان کے سامنے فرنچ نہیں بولیں انگریزی نہیں بولیں بلکہ ان کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کریں جو ان کو سمجھ میں آ جائے قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ان سے آسان آسان بات کرو اور نہ صرف یہ کہ نوکروں کے ساتھ بلکہ ہر شخص سے اس طرح اس کے لیول پر بات کی جائے جو اس کو سمجھ میں آنے والی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سے بات کرتے تھے تو ایسے لہجے میں بات کرتے تھے کہ دوسرے کو سمجھ میں آ جائے اور آواز بھی اتنی ہوتی تھی کہ دوسرے کے کان تک پہن جائے اگر آپ محسوس کرتے کہ بات دوسرے کو سمجھ نہیں آئی تو دوسری دفعہ بھی بول دیتے حتیٰ کہ سمجھانے والی بات تین دفعہ تک بھی کہتے تھے یعنی تین دفعہ تک ریپیٹ کر دیتے تھے اگر ہم سے کوئی کہے اچھے ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہا تم نے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں سنا کیوں نہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہا آپ نے کبھی مجھے اوف نہیں کہا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا حضرت انس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ دس سال کے تھے تو ان کی والدہ ان کو لے گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا اور یہ لکھنا جانتا ہے اس کو بقاعدہ لکھنے والا بنا کر لائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو وہی نازل ہوتی تھی آپ جہاں کئی ہوتے تھے جو کچھ آتا تو فورا لکھواتے تھے حتیٰ کہ آپ سفر میں بھی ہوتے تو آپ کا کاتب آپ کے ساتھ ہوتا تھا کہ کہیں پر بھی وہی کا کوئی حصہ وہی جانتے ہیں نا آپ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی شکل میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرشتے لائیں تو اس کو فورا فورا لکھا جاتا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختصر اور جامع بات کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی آپ نے فرمایا اوٹی تو جوا میں الکلم مجھے جامع بات یعنی کمپریہنسیو اور مختصر اور افیکٹیو بات کرنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے حضرت ابو دردان نے فرمایا اپنے مو سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ تمہیں دو کان انعیت کیے گئے ہیں اور ایک مو دیا گیا ہے تاکہ بولو کم اور سنو زیادہ تو نہ صرف یہ کہ کسی ایک خاص موضوع پر ویسے بھی بات کرتے وقت مختصر بات ہونی چاہیے دوسرا کہہ کیا رہا ہے بہت سے ہمارے تعلقات کی خرابیاں لیک اف کمیونکیشن سے ہوتی کہنے والے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے سننے والا کچھ اور سن رہا ہوتا ہے پھر وہ کچھ اور جواب دے رہا ہوتا ہے اور پھر اس سے بہت سے ناراضگی بھی بہت سے ہمارے تعلقات کی خرابی صحیح لسننگ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے ہم سے تو اس سوال کا جواب بھی دینا چاہیے اگنور نہیں کرنا چاہیے اور مو موڑ کے بات نہیں کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں سے مو موڑ کے بات نہ کرو پھر اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کسی سے بات کرتے تو بساوقت اس سے کوئیسٹن کرتے تھے تاکہ اس کو متوجہ کر لیں اپنی طرح پھر جو آواز ہے اس کو بھی بہت چیخ چلا کر نہیں نکالنا چاہیے اور بہت زور لگا کر نہیں بولنا چاہیے کہ گرے کی رگیں پھولی بھی ہو اور ماتھے پہ بل ہو اور بہت ٹینشن میں ہو بلکہ بہت ریلیکس ہو کر بات کرنی چاہیے تاکہ سننے والا بھی ریلیکس رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آواز کو آہستہ رکھو کیونکہ سب سے بہترین آواز سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی یہ کہ بہت لوڈلی بولتا ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو کی رفتار بھی درست ہونی چاہیے نہ تو بہت تیس لیس بولے اور نہ ہی اتنا سلو کہ دوسرا انتظاری کرتا رہ جائے کہ اب کب اگلا لفظ آئے گا یعنی نہ تو بہت سپیدی ہو اور نہ ہی بہت سلو ہو بلکہ درمیانی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت لفظی تکلف اور بناوٹ اور الٹے پلٹے لفظوں کے استعمال اور نئے لفظوں کے استعمال کے شوق میں دوسروں کو پریشان کرنا ایسی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہییں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ ناپسر دیدہ اور دور مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں کرتے ہیں اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں یعنی کچھ لوگ اپنے اصلی سٹائل میں نہیں بولتے نارمل طریقے سے بات نہیں کرتے بلکہ اپنے اوپر ایک خال چڑھا کر اگر ان کی آواز بھاری ہی تو اس کو بھاری کر کے اور ایک خاص سٹائل میں بولیں گے تاکہ ہم دوسروں کو مروب کر سکیں تو ایسی تسنوں اور آرٹیفیشل طریقے سے بولنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ الفاظ کا چلاو بھی اچھا ہونا چاہیے اور باڈی لینگویج کو کم سے کم یوز کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ اتنی انرجی استعمال کرتے ہیں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پورے سر ہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ہلا رہے ہوتے ہیں ایک پوری ایکسرسائز کی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ہاں مسکراہت کا سرس سے ہونی چاہیے ماتے پہ بہت بل ڈال کے اور بہت بھویں اچھکا کے اور آنکھیں نکھال کے اور اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے دوسری کے ساتھ آئے کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ بات کرتے ہوئے بہت شرافت کا ثبوت دیتے ہیں سر نیچے ڈال لیتے ہیں آنکھیں بند کر لیا تو یہ سمجھ دینی انداز ہے یہ دینی انداز نہیں ہے دوسری سے آئے کانٹیکٹ کر کے کیونکہ جب تک آپ دوسرے کا ایکسپریشن نہیں دیکھیں گے کہ بولتے ہوئے وہ کس طرح ایکسپریش کر رہا ہے یا اس کی فیلنگز کیسے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی صحیح طور پر ایکسپریش نہیں کر سکیں کہ کمیونکیشن لیول درست نہیں ہوگا اچھا کوئیسن ہے کہ اگر آپ کسی نامہرم سے بات کر رہے ہیں تو اس سے بھی آئے کانٹیکٹ ہونا چاہیے نہیں وہاں پر ایکسپشنل صورت حال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اور اسی طرح مومن مردوں سے بھی کہا دیا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں صرف عورتوں سے کہا گے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے لگاہیں جھکا کر رکھیں اور من اب سارے ہنہ کی بات کی گئی کہ گھور کر نہ دیکھیں یعنی گھور کر دیکھنا منع ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی آدمی کی شکل کبھی کوئی عورت دیکھ لی نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہوں مل لی کیونکہ آپ کسی کچھ خریدیں گے تو آپ اس کی شکل دیکھیں گے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ اس کی شکل دیکھیں گے لیکن دیکھ کر ٹک ٹکی بانتا دیکھتے ہی نہ چلے جائیں کیونکہ قدرتی طور پر اللہ تعالی ہمیں ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے نظر کیسے جذبات ہیں اور اس میں کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو اس میں نگاہیں بچانے کا حکم ہے کہ بری نظر سے نہ دیکھیں اور دیکھتے ہی نہ چلے جائیں لیکن ایک نارمل طریقے سے بات کرنے میں حرج نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی گفتگو کا راز اچھے جذبات ہوتے ہیں آپ کسی کے لئے اپنے دل میں محبت رکھیں خیرخواہی رکھیں تو آپ کی بہت فن اور صلیقہ نہ بھی ہو گفتگو کا تو آپ کے وہ سے اچھی بات نکلے گی جو دوسروں کے دل میں اترے گی پھر جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ گفتگو میں تنز نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں مسلمان کی پہچانی یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو پھر اسی طرح دوسروں کی نقل نہیں اتارنی چاہیے خاص طور پر کسی کو دیکھ کر اس کی نقل اتار کر بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اور اتنا مال ملے یعنی بہت بڑی آفر بھی ہو تو نقل نہ اتاریں پھر اسی طرح اگر کسی سے آپ ڈسگری کریں اختلاف کریں تو اس صورت میں الزام تراشی نہ کریں گالی گلوچ پر نہ اترائیں ہاش لینگویج یوز نہیں کریں بہت سخت انداز میں بات نہیں کریں ہم نے دیکھو گا کہ بہت سی محذب قومیں ترقی آفتہ قومیں جب ڈسگری بھی کرتی ہیں تو کتنے پلائٹلی آرام صرفام طریقے سے اپنی بات پہنچا دیتی ہیں لیکن اس میں ہاتھا پائی نہیں ہوتی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص نیلویج سٹیشن پر جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک بیگ تھا اس نے دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو اس کا بیگ جو تھا وہ دوسرے شخص کو لگیا اور وہ گر پڑ اس نے آگے بڑھ کے سوری کی اور اس نے اوکے کہا اور وہ چل پڑی ایک اور جگہ پر ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا کہ دوسرا اس سے آگے نکال گیا تو آگے جا کر دونوں نے گاڑی روکی اور آپ اس میں ہاتھا پائی شروع کر دی یہ دو قوموں کی مثال ہے جو پڑی لکھی معذب قومیں ہیں اگر وہ کسی بات پر ایک دوسرے سے کوئی تکلیف ہو بھی جاتی تو سوری کہہ کے جواب میں اوکے ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات پر دنگا فساد ہو جاتا ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اس لیے اس سے پرہز کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کرتے وقت مسنوعی سوال نہیں بنانے چاہیں حقیقی سوال ہونے چاہیں یہ نہیں کہ کسی کو جج کرنے کے لیے اور کسی کا امتحان لینے کے لیے اور کسی کو پریشان کرنے کے لیے بعض سٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے جب نیا ٹیچر آئے اور وہ ابھی اتنا کانفیڈنٹ نہ ہو تو اس کو الٹے پلٹے سوال کر کر کے اور غیر ضروری سوال کر کے اس کو لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کو ہم ایک سورس اف انجوائیمنٹ سمجھتے ہیں تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے پھر اسی طرح یہ کہ کسی کے لہجے کا مزاک اڑانا یا پھر یہ کہ سامنے کسی کے دل جوئی کرنے کے بجائے کسی کا دل توڑ کے بات کرنا دل دکھا کے یہ بھی درست نہیں ہے پھر اسی طرح باتوں میں غیبت نہیں ہونی چاہیے بیک بائٹنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے حضرت سعید بن حضرت جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بتر ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے کیسے بتر ہے فرمایا آدمی سے زنا سرزد ہو جائے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والا بخشہ نہیں جاتا جب تک کہ وہ شخص ماف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی یعنی اس کی سزا کہیں بڑی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میراج کروائی گئی یعنی جب آپ آسمان پر گئے تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تامبے کے تھے انسیل کے ناخن سمجھے آپ جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت معمال کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے کہ جہاں دو لوگ بیٹھے وہ تیسرے کی برائی شروع کر دی اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ اصل میں بہت ایک احساس کمتری کی علامت ہوتی کہ انسان دوسروں کو برا ثابت کر کر کے دراصل اپنی بڑائی چاہ رہا ہوتا ہے اور ایسے تو کوئی بڑا نہیں بنتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ چگلیاں نہیں کرنی چاہیے چگلی کیا ہوتا ہے دوسروں کو لڑانے کے لیے بری بات کرنا کسی تک پھر اسی طرح یہ ہے کہ بغتان نہیں لگانے چاہیے دوسروں پر الزام نہیں لگانے چاہیے دوسروں کو بلا وجہ بلیم نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر کوئی ایسی بات لگا دی یعنی بلیم کیا اس کو اور اس وجہ سے کہ وہ اس کو رسوا کرے یعنی اس کی بیزتی ہو اس کے اوپر جھوٹے الزام لگائے اللہ اسے جہنم کے پھل پر روکے رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی بات سے باز نہ آ جائے یعنی اسے جنت میں نہیں جانے دیا گیا مثلا ایک شخص بہت نمازی ہے نیک ہے پریزگار ہے لیکن اس کو یہ بری عادت ہے کہ وہ دوسروں کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی لوگ جھوٹا الزام ان پر لگاتا تو ایسے شخص کی نمازیں روزے اس کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے جب تک وہ اقرار نہ کرے کہ میں نے یہ سب کو جھوٹ کہا تھا تو یہ کتنی رسوائی کی بات ہے نا انسان کا پھر جھوٹ پوری دنیا کے سامنے کھلے کو میں جھوٹا شخص تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور بہت بلند آواز سے فرمایا اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو پر ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا تم لوگ مسلمانوں کو عیضہ مت پہنچاؤ تکلیف مت دو ان کو آر نہ دلاؤ ان کے عیب کے پیچھے نہ پڑو جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گے تو اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا اور جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو یعنی جو دوسروں کی بیزتی کرتا ہے پھر اس کو بھی عزت نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اس کی بیزتی کا کوئی سامان پیدا کر دیتا ہے پھر اسی طرح جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کے ظاہر پر بات کریں اس کی چھپیوئے باتوں کو نہیں آپ لائیں سامنے پھر وہ کسی کے راز نہ کھولیں نہ حاصل بحث اور جھگڑے اور آرگیومنٹ اور دوسرے کے ساتھ بے وجہ میں تقرار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اگر کوئی شخص تقرار کرنا چاہے آپ سے تو قرآن پاک میں اس کا حل یہ بتایا گیا ہے وَإِذَا خَاتَ بَغُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے اپنا کام کرتے ہیں پھر اسی طرح اپنی غلطی کا اطراف کرنا سیکھ لیجئے اپنی غلطی کا جب انسان اطراف کر لیتا تو بڑے بڑے مسائل کا حل نکل آتا ہے ایک غلطی کو نہ ماننے پہ شیطان کے ساتھ کیا سلوک ہو کہ کس طرح وہ ایک غلطی اپنی نہ ماننے کی وجہ سے اس نے جھوٹ بھی بولا الزام تراشی بھی کی اور بہت سے اور غلط کام کیے تو غلطی کو انہیں انسان ہیں ہم غلطی ہو جاتی ہم سے جب غلطی ہو جائے تو اس کا اقرار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے اپنے مومیاں بٹھو بننا آپ کو خود تو اچھا لگ سکتا لیکن دوسروں کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں اصل اچھائی کیا جو آپ کے عمل سے ثابت ہو پھر اسی طرح ہر وقت ہسی مزاک نہیں کرنا چاہیے ہسنا مزاک کرنا مسکرانا یہ سب اچھی باتیں ہیں لیکن عادت نہیں بنا لینی چاہیے پھر بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے بعض لوگ تکیہ کلام بنا لیتے ہیں اپنا پیٹ ورٹ بنا لیتے ہیں قسم کو یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے پھر اسی طرح لگی لپٹی زو مانی باتیں ادھر ادھر کی سنانا اور کلیر بات دوسرے کو نہ بتانا یہ بھی درست نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو سیدھی بات کرو درست بات کیا کرو پھر اسی طرح بہت آجزی کا ثبوت دینا یا بہت خوش آمد کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی پھر یہ کہ بات کرتے وقت ایسی گھبراہت اپنے اوپر نہیں تاری کرنی چاہیے کہ کسی کو بات آپ کی سمجھ ہی نہ آئے بعض بچے کو قصور کر کے آتے ہیں تو وہ پھر اتنے گھبراہتے ہیں کہ موز سے بات نہیں نکلتی تو اس وقت گھبراہت پہلے سبان کے پھر آکے دوسرے کو اطلاع دیں جس کسی کی بات جو بھی کرنے اسی طرح ہستے ہوئے اور روتے ہوئے بات نہیں کرنے چاہیے کئی لوگ غصے میں روتے ہوئے بولتے ہیں تو کچھ پتا نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ بات کرتے اور ساتھ ہسنا شروع کر دیتے ہیں ہستے 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 دوسری کو انتظار میں کھڑا رکھتے اور خود بات کرتے چلے جاتے تو یہ ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی اس سے بھی دوسرے کو تکلیف مہنچ دی پھر اسی طرح ایک وقت میں ایک موضوع پہ بات کر کے اگلی بات شروع کرنی جی بعض لوگ ایک ٹوپک میں بات کرتے وہ بھی ختم نہیں ہوتی ایک اور شروع کرتے تھے پھر پہلے پہ آ جاتے پھر دوسرے پہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کہنا چاہتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہیں سے بات نہیں شروع کریں مثلا کسی نے آپ سے کچھ بات کی اور آپ جواب میں کہیں نہیں بات یہ یوں ہے تو آپ نہیں کے بغیر بتا سکتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے اور اس طرح نہیں ہے پھر اسی طرح مو ہی مو میں نہیں بولنا چاہئے کچھ لوگ اپنے اندر ہی اندر بات کرتے رہتے ہیں دوسرے کو پتا نہیں چلتا یعنی گرمبل کرتے رہتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں آپ بات کر رہے تو صرف خود ہی نہیں بولتے چلے جائیں اوروں کو بھی ساتھ بولنے کا موقع دے اور پھر اسی طرح کوئی اور بات کر رہا تو اس کی بات کو کٹنا نہیں چاہیے بعض لوگ اس کو چپ کر آکے تو خود بولنا شروع کر دیتے اس میں اجازت لے کر یہ آپ کی اجازت سے میں بھی ایک بات کہنا چاہتی کہ کچھ لوگ اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں یہ ہے کہ اپنے ایکسپریشن کو اچھا بنانے کے ساتھ اپنی نیت کو اپنی سوچ کو اپنے باطن کو بھی اچھا کرنا چاہیے قرآن پاک میں ایک کیریکٹر کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو بظاہر تو بہت خوبصورت لگتی ہے اس کی باتیں تم کو اور وہ قسمیں بھی کھاتا ہے اپنی باتوں پہ لیکن حقیقت وہ بہت جھگڑا دو ہے تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا اور پھر سب سے بہترین بات تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے سب کے ذکر کرتا ہے کھانے پینے کی باتوں سے لے کر اچھی بری ہر طرح کی لیکن سب سے زیادہ جس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے وہ خود اللہ سبحانہ وتعالی کی ہستی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زندگی کا موقع نہیں شوڑا جس میں کوئی دعا نہ سکھائی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی کوئی نہ کوئی بات ہمیں بتائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی گفتگو کی توفیق دے اور اپنی زبان سے اچھی بات نکالنے کی تاکہ ہم دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنے نہ کہ دل ناظاری کا سبب